موسیقی بی این بی تھا یا پھر کارڈانو تھا سولانہ تھا اس وقت ایک ایسا کوائن مارکٹ کے اندر 2024 کے اندر لانچ ہوا ہے جس کا فیوچر بلکل اسی طرح سے برائٹ کا جا سکتا ہے کہ ہے اور لوگ بھی اس کوائن کی طرف اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اپرچنیٹی ہمیں ملیں صحیح سے سستے سے سستے داموں ہم اس کو اگر بائے کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور لانگ ٹرم کے لیے لوگ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم کے اندر اس میں سے لوگ یہاں پر پروفٹ بھی بنا رہے ہیں تو اس کوائن کے بارے میں نیر فیوچر کے اندر کیا ہونے والا ہے کیا پردکشنز ہو رہی ہیں اس کی پرائز کے بارے میں میں یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں امید دوستو آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کام بھی ضرور کر دیں کمیٹ کرنا بلکل بھی آپ نے نہیں بھولنا اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں سب سے پہلے مدب اب ریویل کر ہی دیتے ہیں بھائیہ کیا یاد کروگے دوستو اس کوائن کا نام ہے ٹون کوائن تو ٹون کوائن دوستو مدب جب یہ لانچ ہوا تھا تب بھی میں نے اس پر تین چار پانچ ویڈیو مسلسل بنا دیئے تھے ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایسا کوائن آنے جا رہا ہے جس کی اپنی بلکچین بھی ہے پھر ٹیلیگرام اس کو آن کرتا ہے ٹیلیگرام کے پاس کمیونٹی آل ریڈی موجود ہے یوز کیس بھی اس کو وہیں پر مل جائے گا آل دو کہ ہمیں اس وقت یہ نہیں تھا معلوم کہ ہمسٹر کومبیٹ اور ڈوگز اور اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیلیگرام پر مینی ایپ کے حساب سے وہاں پر لانچ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح سے اس کا یوز کیس وہ وہاں پر بننا شروع ہو جائے گا لیکن پھر بھی اچھی پریڈکشنز ہم اس کے بارے میں کہہ رہے تھے میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دس ڈالر تک بڑے آرام کے ساتھ جا سکتا ہے آل دو کہ اس وقت اس کا پرائز جو وہ ایک سے ڈیرڈ ڈالر کے آس پاس چل رہا تھا اس وقت ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی یہ پانچ ڈالر ساڑھے پانچ ڈالر پر آپ کو مل رہا ہے تو آپ خود اندارہ کریں کہ مطلب اس کا جو فیوچر ہے وہ پوسیبل ہی کیا ہو سکتا ہے اس وقت بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹون ڈیفائیز مارکٹ ٹرین مطلب اس کو بالکل اس نے ڈیفائی کر دیا ہے مارکٹ کے ایک ٹرین کو پریڈکٹڈ ٹو ہٹ آل ٹائم ہائے ایک نیو آل ٹائم ہائے کو ہٹ کرنے جا رہا ہے اور وہ آل ٹائم ہائے ایکچلی کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے دو تین پریڈ فارمز جنہوں نے الگ الگ طرح کی پریڈکشنز اس کے بارے میں کی ہیں لیکن سب سے بڑا جو ریزن جیسے میں نے آپ کو دوستوں کہا کہ اس کی پاپلیریٹی کا ریزن کیا ہے یا پھر اس کا یوز کیس کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کی جو مطلب اس ٹون کوئن کی امپورٹنس ان ویلیو کو سمجھ سکیں ہر ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ویلیو ان پرائز آر ڈیفرنٹ ٹھیک ہے مطلب یہ ایک چیز نہیں ہے ویلیو تو ابھی بھی ہے پرائز ڈاؤن ہو سکتا ہے پرائز تو ایک دن میں بھی ڈاؤن آ سکتا ہے لیکن ایک دن میں ویلیو نہیں اس چیز کے گر جاتی اگر وہ اپنے سسٹم کو انفرائیسٹرکچر کو اسی طرح سے ایکسپینڈ کرتا رہے ہیں ایڈوانس بناتا رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر یہ سیچویشن چل رہی ہے کہ بی ٹی سی کے پرائز ایکچلی اس وقت ففٹی سکھ تھاؤزنڈ اور بلکہ ففٹی فور ففٹی فائف تھاؤزنڈ اور کیا اس پاس چل رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ ایک ڈاؤن ٹرین کے اندر چل رہا ہے ٹون کوئن نے بھی ایک ڈاؤن ٹرین لیا تھا پرائز اس کا بھی ڈاؤن آیا تھا اس وقت بھی میں نے کال دے دی تھی کہ اس کے اندر آپ انویسمنٹ کریں تاکہ یہاں سے آپ ریپیڈ پروفٹ بنا سکیں تو یہاں پر جو ٹون کوئن کا اس وقت پرائز چل رہا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی در پہلے کہا تقریباً سوا پانچ ڈالر پر یہ جو ہے وہ اس کا پرائز چل رہا ہے تو یہاں پر پانچ ڈالر پر لگا لیں اگر آپ انٹری آپ کو مل جاتی ہے ساڑھے پانچ ڈالر پر بھی اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے بھائیہ ساڑھے پانچ پر ہی ہمیں اس کو بائے کر لیا تب بھی دوستو اس نے جو ریسنٹلی ہائے بنایا ہے وہ آٹھ ڈالر سے اوپر تک کا ہے تو خود اندادہ کریں کہ پانچ ڈالر میں لے لیں اور آپ آٹھ ڈالر میں اگر جا کر اس کو بائے کریں تو ایک ایک کوئن پر آپ کو تین ڈالر مل رہے ہوں پانچ سے آپ آٹھ بنا رہے ہیں تو ففٹی پرسن سے زیادہ آپ کو یہاں پر پروفٹ ایک کوئن پر ملے گا لیکن پردکشنز کیا ہیں جس کی بات ایکچلی میں یہاں پر آپ کے ساتھ کرنے والا تھا پردکشنز دوستو ایکچلی یہ ہیں کہ کانٹیکسٹ جو کانٹیکسٹ اس کا چل رہا ہے کہ جس طرح سے ہمسٹر کامبیٹ پھر نوٹ کوئن پھر ابھی تو ایک بھرمار ہے پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹ یہاں پر لانچ ہو رہے ہیں اور ان کو بڑی بڑی ایکسینجز ویلک موجود ہے وہ کمیونٹی اس کو بہت زیادہ اوپر لے کر جائے گی ابھی تو بہت ساری چیزیں رہتی ہے کہ ٹیلگرام خود جو اسٹکرز سیل کرتا ہے یا بہت ساری چیزیں جو اس کے جو پریمیم فیچرز ہیں وہ بھی اگر ٹون کوئن کے اندر سیل کرنا شروع کر دے یا پھر ان کو بائے کرنے کے آپ کو اپرچنیٹی دے دے تو اور بھی اس کے اندر جو کیپیٹلائزیشن ہے وہ بڑھ سکتی ہے اچھا ٹون کوئن کے بارے میں جو پردکشن ہے کوئن کوڈیک یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پریڈکشن کرتا ہے اس کی کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اکٹوبر 2024 کے اندر ہی اس کا پرائز جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ اٹھارہ ڈالر تک جا سکتا ہے مطلب پانچ ڈالر کے اندر آپ اس کو بائے کریں اور اٹھارہ کے اندر جا کر آپ اس کو سیل کریں تو ایک کوئن پر آپ کو جو ہے وہ یہاں پر تیرہ ڈالر ملنے کے چانس ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائیہ تیرہ کو چھوڑ دیں تین ڈالر بھی اگر ملتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے لیکن پریڈکشنز اتنے بڑے بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں جن کے پاس اپنے الگوریتمز ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اچھا دوسرا جو پلیٹ فارم ہے چیلنج لے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پریڈکشن ہے وہ اس کو لے کر جا رہی ہے ساڑے آٹھ ڈالر کے آس پاس سوا آٹھ ڈالر کے آس پاس جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اگر پانچ ڈالر میں آپ اس کو بائے کرتے ہیں اور آٹھ ڈالر میں بھی جا کر اگر آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پروفٹ اچھا خاصا مل جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سپٹمبر میں آپ نے اس کو بائے کیا اور آکٹوبر کے اندر ہی آپ نے اس کو سیل کر دیا تو یہ جو ایک ایک کوئن پر تین ڈالر دو ڈالر چار ڈالر آپ کو ملنے کے چانس ہیں وہ اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ ملتب ٹوئنٹی جیز کے اندر یا پھر ایک مہینے کے اندر ہی آپ کو پاسیبلی مل سکتے ہیں تو فرنس جیسے میں نے ٹون کوئن پر اپنا فرسٹ ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر بھی آپ کو کال دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی انویسمنٹ میرا قیال ہے کہ اس کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک زبردست پوٹنچل موجود ہے ویسے میں ضرور یہ جانتا ہوں کہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ مین کوئنز کے اندر انویسمنٹ کرنا بہتر سمجھتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ گیمبلنگ کی طرح کا کام لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے لگائیں بہت زیادہ مطلب ایک ڈالر سے ایک ازار ڈالر بنانے کی خواہش جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کچھ جو وہ پرسنٹیج آف دو منی رکھ لیں فنڈز رکھ لیں لیکن زیادہ تر کوئنز جو وہ آپ ایسی چیوز کریں جو کہ سٹرانگ ہونی چاہیے اچھے فنڈمنٹلز کے ساتھ ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جو ٹون کوئن ہے وہ اچھے فنڈمنٹلز کے ساتھ مارکٹ کے اندر اترا ہے اور اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ مارکٹ کے اندر آیا ہے کیونکہ ایک ایسا ٹائم تھا جب ان کو بین کیا گیا تھا وہ بین ہٹا یا پھر اس کو مذہب انہوں نے فیس کر کے جب اپنا کوئن لانچ کیا ہے تو اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ لانچ کیا ہے اور یہ بالکل آنے کے بعد اس وقت مارکٹ کے اندر دوستو دسوے نمبر پر رینکنگ نمبر پر مذہب رکا ہوا ہے بڑے وقت سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے کنسیڈر ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دے تھا کہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہے ٹیک کیا اللہ حافظ